آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی دوستو ایک ایسا شیطان جسے انبیاء اکرام کا صحابہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور اس شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کیا جسے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے روز جنت میں داخل فرمائے گا آخر کون ہے وہ شیطان جو شیطان ہونے کے باوجود بھی دوزخ میں نہیں جنت میں جائے گا آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو جاننے ہی کوش کریں گے اس لیے یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک اور سبسکرائب دوستو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو مٹی سے اور جنات کو آنکھ کے بھڑکتے شولے سے پیدا فرمایا انہی جنات میں سے ایک جن جس کا نام ابلیس تھا ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا جس نافرمانی کی وجہ سے اسے بارگائے الہی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا ابلیس نے اللہ سبحانہ و تعالی سے قیامت کے دن تک کے لیے محلت مانگی اور قسم کھائی کہ میں ابن آدم کو تیرے سیدھے رستے سے بھٹکا کر انہیں تیرے دین سے دور کر دوں گا اللہ سبحانہ و تعالی نے شاد فرمایا جا تجھے محلت ہے اور پوری چھوٹ ہے مگر میرے بندے جب بھی سچے دل سے توبہ کر کے میری طرف لوٹیں گے تو میں انہیں بے حساب بخش دوں گا دوستو اسی طرح سے ابلیس اور انسان کی یہ جنگ آج تک جاری ہے مگر جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کئی ہزاروں لاکھوں سال پہلے ہی کی جا چکی تھی اور ابلیس قوم جنات کا ایک فرد تھا اسے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی طرح شہور اور نسل بڑھانے کی قوت عطا کری تھی اور جنات کو بھی انسانوں کی طرح ہی جوڑے میں پیدا کیا تھا جس طرح انسانوں میں مرد اور عورت کے ملاب سے بچے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح شیطانوں کے اندر شیطان جن اور شیطان جنی کے ملاب سے شیطان کے بچوں نے جنم لیا اسی لئے ابلیس کا خاندان بھی بڑھتا چلا گیا اور اس کی اولاد و نسل میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا یعنی ابلیس کی آبادی بھی بنی آدم کی آبادی کے ساتھ ساتھ ہی زمین پر بڑھتی چلی گئی اور وہ بنی نو آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے اس زمین پر ہر طرف پھیل گئے ابلیس کے بہت سے بیٹے اور پوتے الگ الگ کام پر لگ گئے اور ان میں سے کسی کا کام زنکاری کو عام کرنا ہے کچھ شیطان انسانوں میں فتنہ و فساد پھیلانے کا کام سر انجام دیتے ہیں تو کچھ شیعتین انسانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں اسی طرح شیطان کی نسل و عبادی اس ہوئے زمین پر بے انتہا ہے جو تمام برائیوں کو عام کرتے ہیں اور انسانوں کو گناہوں کے کام کی طرف راغب کرتے ہیں لیکن دوستو ابلیس ہی کی نسل میں سے اس کی ایک اولاد ایسی تھی جس نے اپنی قوم اور ابلیس سے بغاوت کی تھی اور گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر راہ حق پر چل پڑا تھا یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا جس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملاقات کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا دوستو احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں اس شیطان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے جو کچھ اس طرح سے ہے حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے ہم تھا ہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ وہاں ایک بڑا شخص نمدار ہوا جو اپنی لاتی کے سہارے چل رہا تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کا جواب دیا اور فرمایا یہ بڑا اپنی چال ڈال سے اور آواز سے ایک جن معلوم ہوتا ہے اس بڑے شخص نے کہا جی ہاں آپ کا اندازہ صحیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور تیرا تعلق جن کے کس قبیلے سے ہے اس نے کہا میرا نام ہامہ ہے میں ہین کا بیٹا ہوں جو لاکیس کا بیٹا ہے اور لاکیس ابلیس کا بیٹا ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف دو پشتوں کا فاصلہ ہے اس نے کہا جی ہاں آپ نے صحیح کہا میں ابلیس کا پوتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے کہ شاید اس سے کچھ کم ہوگی جن دنوں کابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا میں اس وقت ایک چھوٹا بچہ تھا اور میری عمر چند برس کی تھی مگر میں بات کو سمجھ لیتا تھا پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا اور لوگ کا کھانا اور غلہ چوہی کر لیتا تھا اور لوگ کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیتا تھا کہ لوگ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے بدسلوکی کریں اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بہت برا عمل ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا مجھے ملامت نہ فرمائیے کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور میں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کاموں میں ان کی مدد بھی کی تھی اور یہاں تک کہ میں ایک سال تک حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میں ان کے ساتھ تھا میں حضرت یاکوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی ساتھ رہ چکا ہوں اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کوئے میں ڈالا تو میں اس وقت ان کے ساتھ تھا اور یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کوئے میں پہنچ گیا تھا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور میں نے ان سے توریت سیکھی ہے اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان کو پہنچانا چنانچہ میں اس امانت کو آپ تک پہنچانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ پر سلام ہو اے حامہ امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو پھر حامہ نے کہا میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں پھر اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں دوستو اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ اکرام بھی رونے لگے پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن کریم کی تعلیم دی اور اس کو سورہ واقعہ سورہ مرسلات سورہ شمس اور سورہ اخلاص سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اے حامہ کبھی بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو تم میرے پاس چلے آنا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حامہ وہاں سے چلا گیا اور اس واقعے کے بعد پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ کے بارے میں کچھ ذکر نہیں فرمایا دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفرمنٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ